عزیزہ نگرامی اللہ آپ کو رحمت نازل فرمائے کہ آج آپ ایک عظیم شان محفل میں تشریف لائیں ہیں محافل تو بہت ساری ہوتی ہیں سیاسی جلسے بھی ہوتی ہیں لوگوں کا بڑا شور ہوتا ہے ذوق ہوتا ہے دنیا داری کی محفلیں بھی ہوتی ہیں محبر بھی بہت رش ہوتا ہے لیکن آج آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی محفل میں کوئی بد وقت آتا ہی نہیں جہاں پر اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں کوئی بد وقت آتا ہی نہیں اگر آ جائے تو اللہ اسے بد وقت رہنے نہیں دے دیکھئے میں خطیب پاکستان نہیں ہوں نہ مجھے شولہ بیان تقریب آتی ہے چودی یونس گجر صاحب سے محبت ہے اور پھر ہر حضور کے عاشق سے محبت تو ہوتی ہے شعبے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوں نشتر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں حاضر سرویس ہوں ایٹین گریڈ میں اسسسٹن پروفیسر ہوں ڈاکٹروں کو پڑھاتا ہوں لیکن یہ میری دنیا کا تعارف ہے اصل تعارف یہ ہے کہ تیرے عشق بنائے ودہ دن دیں اصل نوکری تو مدینہ والی کی ہے نا داتا صاحب نے نوکری کی اب وزیر آزم بھی جنتیں اتار کے جاتا ہے دو سو بہتر سال گزر گئے گئے وزیر آزم بھی جائے گا تو پھول چڑھاتا ہے جاکر ایک لاکھ بندہ چوبیس گھنٹوں میں لنگر کھا رہا ہے سوا کروڑ روپیہ مہینے کا گلوں میں سے نکل رہا ہے مجھے بتائیے کہ اس وزیر کی تنخواہ ایسا وہ کروڑ پیہ مہینے جس نے حضور کے ساتھ وفا کی غلامی کی نو سو بہتر سال گزر گئے آج بھی وہاں سلام ہو رہی تو اصل سوزہ تو یہ ہے غلامی رسول کا اصل تعارف آجز گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری نصیب ہوئی نہ میں پیر ہوں نہ میرا والد پیر تھا نہ میرا دادا پیر تھا ایک اللہ والا ملا اندر کی گندگی نہیں جاتی تھی اس نے اندر صاف کر دیا قرآن تو ہم سنتے تھے بیٹر بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے لفت خدا نہیں کرنا دو چار باتیں آپ سے ڈسکس کر دیا قرآن سنتے تھے لیکن اصل نہیں ہوتا تھا کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کتنی بڑی کتاب ہے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ نماز پڑھنی ہے پڑھتے کیوں نہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کہ نیکی قیمتی ہے یا دولت قیمتی ہے بولیے آپ کو پتہ ہے نیکی قیمتی ہے لیکن آپ کتنی نیکیاں کرتے ہیں اگر نہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ایک ہزار اوپیا اس بستی کو مل رہا ہوتا تو پوری بستی رہن لائن میں کھڑی ہوتی ہے اور اس محفل میں کیا ملتا ہے یہ جب قبر میں جائیں گے آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس محفل میں کیا ملا ہے پتہ تھا سب کچھ جانتے تھے مانتے نہیں تھے اللہ والا وہ ہوتا ہے جو نگاہ کرے وہ اندر سے منوا دے اللہ کا بندہ بنا دے حضور کا غلام بنا اسلام آمار پڑھتے تھے والد جی ایسی تھا گجر برادری تھی آدھا خاندن قبضہ گروپ ہے یہ محفہ قرآن سنتے تھے حصر نہیں ہوتا تھا پتہ تھا نماز پڑھنی ہے ادھر توجہ نہیں ہوتی تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں اور آل رسول جو ہیں یہ تو ہمارے ساتھ کے تاز ہیں اور آپ ایسے بھی ہر نماز میں درود نہیں پڑھتے ہیں حضور پر بھی اور آل رسول پر بھی درود پڑھتے ہیں اللہ آپ نے رحمت نازل فرمائے تو عرض کر رہا تھا کہ یہ کیفیت تھی جانتے تھے قبریں دیکھتے تھے میدے اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے تھے لیکن اپنی قبر یاد نہیں آتی تھی کیا شعور نہیں ہے آپ کو کھانے پینے کی توفیق ہے مرسڈیز چلانے کی توفیق ہے آپ کو ایم ایم پی اے بننے کی توفیق ہے نماز کی توفیق نہیں کب آئے گی بچے پالنے کی توفیق ہے بزنس کرنے کی توفیق ہے نماز کی باری آئے تو کہتے ہیں لاب شاہر اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے میں نے کہا ہر چیز کی توفیق ہے نماز کی توفیق نہیں آپ نے توفیق کا مزاق بنا رکھا ہے حضرت انگرہ میں سوچنے کی باتیں ہیں کچھ کھڑی کھڑی باتیں کروں گا مقصود و مطلوب اصلاح ہے ایک اللہ والے کے پاس بیٹھے اندر کی گندگی گئی جب یہ من صاف ہوا پھر داری رکھنے مشکل نہیں پھر حضور کا عبامہ رکھنا مشکل نہیں ہوا یہ آپ کے سامنے ٹیر بن کر نہیں کھڑا الحمدللہ یہ نشتر جاتے ہو میرا اوفیشل ڈریس ہے ایسی جاتا ہوں نشتر بہرحال اللہ آپ کو رحمت ناظرین فرمائے بیغام یہ دینے آیا ہوں کہ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے محلات میں سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں بڑے بڑے بادشاہ آئے وہ بھی تھے لوگ جو کلم چلاتے تھے لوگوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا تھا آج جنوں میں پڑے ہیں اے بندے قبرے شہاد کر بڑے بڑے شہنشاہ گزر گئے کیا لے کر جانا ہے آپ نے آپ کی اصلاح کر عزیز آنے کر آنے چونکہ ملاد کا پروگرم ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے عقیدہ کیا ہے ایک ضروری بات صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں عقیدہ عقیدت اور وفا تین بنیاد کی حصول ہیں آج آپ جس دور میں پیدا ہوئے ہیں آج بحث و مباحثہ عام ہے ووٹس ایپ پر فیس بک پر اور جتنے میڈیاز ہیں ہر بندہ بحث کر رہا ہے کوئی حضور کی ایلی پر کوئی حضور کی ونادت پر سمال کر رہا ہے کوئی حضور کی ذات پر سمال کر رہا ہے کیوں امتی ہے حکم تو یہ ہے کہ الَّذِينَ يَوْمِنُونَ بِالْغَيْبِ کہ نبی بحث کے لیے نہیں نبی کی ذات تفکر کے لیے نہیں نبی کی ذات ماننے کے لیے ہے ایمان کے لیے ہے اور ایمان یہ ہے کہ نبی جو فرما دیں چاہے نظر آئے نہ آئے غیب ہو مانتے جاؤ حکم تو یہ ہے کیا ہوا اس مسلمان کو کیا ہوا آج لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چوننے سے کرتے ہیں کیسا امتی ہے جو اپنے نبی کے نام چوننے سے کرتا ہے لوگوں نے اس کو کتاب کا مسئلہ بنا دیا لوگوں نے اس کو بحث کا مسئلہ نہیں جناب بحث گفتگو ہونی چاہیے یا کتاب میں دکھائیں کا میں آپ سے صرف یہ پوچھتا ہوں جس ذات پر اللہ درودھ بھیج رہا ہے اس ذات کا نام چوننے سے کوئی نقصہ نہیں ہوتا یہ عشق کا چپٹر ہے یہ عشق کا چپٹر ہے بہتر کربلا میں یہ عشق کا چپٹر ہے یہ یہ کوئی بحث نہیں ہے اگر میرے حسین جان کرنا چاہتے تو میرے حسین سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا عزیزہ نگرامی یہ عشق کا جو چپٹر ہوتا ہے یہ کتاب نہیں ہوتی اس میں بحث و مباحثہ نہیں ہوا کرتا یاد رکھئے عزیزہ نگرامی اس ٹاپک کو سمجھنا بہت ضروری ہے کافر نے کیا کیا مسلمانوں کی جب کیفیت دیکھی کہ تین سو تیرہ ہیں وقت مختصر ہے بغدادی صاحب کا انتظار ہے کوشش کرو گا اپنے ٹاپک کو بائنڈ اپ کری جب کافروں نے دیکھا کہ تین سو تیرہ ہیں اور ہزاروں پر فتح ہو رہی ہے وہ لوگ جو کپڑوں پر پیمن لگاتے ہیں حلق خوشک ہیں فقر ہے کپڑوں پر ڈاکییں لگی ہیں تنوارے بھی چھوٹی ہیں آدھی دنیا فتح کر گئی ہے رومن ایمپائر کو گرا دیا ہے بڑی بڑی سلطنت اور بادشاہوں کو گرا دیا ہے وجہ کیا ہے پتہ چلا کہ ان سے ہم لڑتا سکتے نہیں وان تو وان فائٹ تو کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کے سینے میں کوئی ایسی چیز ہے حضور کی محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے شہادت کا جذبہ ہے مسلمان کے پاس ایک بہتری نصول ہے شہادت کا کہ وہ اس دنیا کو عارضی سمجھتا ہے اور اس کا شوق ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے نبی کا دیدار کرے یہ وہ کیفیات ہیں تو پھر کافر نے کیا کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان مسلمانوں کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لا شعوری طور پر مارا جائے ان کو بحث مباحثے پر لگا دیا جائے اور علامہ اقبال نے اس پر فرمایا کہ یہ جو فاقکش موت سے زرطہ نہیں روح محمد اس کے بدن سے نکال دیا آپ کے بدن سے روح محمد نکال دی گئی حضور کا عشق نکال دیا گیا آپ چلتے پھرتے لاشے ہیں اور عشق کیسے نکلا اگر میں آپ سے کہوں کہ حضور سے محبت نہیں کرنی کوئی کسی سے کسی مسلمان سے کہے کہ حضور سے محبت نہیں کرنی وہ کہے گا بھئی جاؤ اپنا کام کر کیوں نہیں کرنی تو پھر کیسے محبت نکالی جائے ایسے محبت نکالی جائے کہ محبت بھی نکل جائے اور مسلمانوں کو پتہ بھی نہ شکریہ اور یہی کام ہوا ایسی جماعتیں انسٹال کی گئی ایسے لوگ انسٹال کیے گئے جنہوں نے سوال و جواب کا سنسلہ شروع کیا تفکر کے نام پر کہ ڈاک شاہ علم پڑھنا چاہیے جی فرض ہے تو بھئی ہم بھی تو ریسرچ کر رہے ہیں میں نے کہا بھئی کس چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں حضور کے علم پر یہ ریسرچ کی بارگاہ نہیں ہے حضور کی ذات ریسرچ کے لیے نہیں ہے حضور کی بات ریسرچ کے لیے نہیں ہے حضور کی شان ریسرچ کے لیے نہیں ہے حضور کی بیرادت ریسرچ کے لیے نہیں ہے تفکر کا قائدہ جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ آسمان تجھے کوئی شغاف نظر آتا ہے اس پر تفکر کریں اس پر ریسرچ کریں کہ اللہ باپ نے کس طرح ایک اچھلتے ہوئے قطرے سے انسان کو پیدا کیا اس پر ریسرچ کریں ایٹرسوم مشین بنائیں سیٹلائٹ بنائیں ایٹم بوم بنائیں وہ کام تو آپ نے اگریزوں کے ذمہ لگا دی اور خود نبی کے اوپر بحث شروع کریں اور یاد رکھئے جہاں پر بحث ہوگی وہاں محبت نہیں رہ سکتی نیاں بیوی میں بحث شروع ہو جائے چالیس سال کا نکاح ہے نیاں بیوی میں محبت نہیں رہے گی سب کے بھائیوں میں بحث شروع ہو جائے کسی مسئلے پر محبت نہیں رہے گی دل میں ضرور قدورت اپنا بیچ مکڑ جائے گا چالیس سال سے دو قریبی دوستوں میں کاروبار ہو رہا ہے تھوڑی سی بحث شروع ہو جائے شخ محدہ ہو وہ والی محبت نہیں رہے گی بحث کی تلوار شخ کی تلوار ایک ایسی تلوار تھی علی کے نام پر روشن خیالی کے نام پر یہ تلوار پھیری گئی پر موسیمانوں کو پتانیچ